قومی کرکٹر بابر عظم کو ایک مرتبہ پھر وائٹ بال فورمیٹ میں پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ علامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین موسن نگوی سے ملاقات کے بعد بابر عظم کو ٹی ٹوانٹی اور وانڈے فورمیٹ میں گرین شلڈ کی قیاتت دوبارہ سوپ دی گئی گزشہ پرس آئی سی سی وانڈے ویلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناکس کار کردگی کے باعث بابر عظم تینوں فورمیٹ کی کپتانی سے دس بردار ہو گئے تھے جس کے بعد پی سی بی نے شاہین افریدی کو ٹی ٹوانٹی اور شان مسود کو ٹیشٹ کا کپتان مقرر کر دیا تھا تاہم وانڈے کے کپتان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا دوسری جانب شاہین افریدی کو کپتانی ملنے کے بعد مائز ایک ٹی ٹوانٹی سیریز میں قیادت کا موقع فرام کیا گیا جس میں پاکستان کو نوز لینڈ کے آتو چار ایک سے چکست کا سامنا کرنا پڑا تھا واضح رہے کہ بابر آزم بونجا ٹیشٹ ایک سو ستارہ وانڈے اور ایک سو نو ٹی ٹوانٹی میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں جبکہ ٹی ٹوانٹی ویلڈ کپ سمیت 71 ٹی ٹوانٹی میچوں میں پاکستان ٹیم کی کپتانی کا عزاز آصل ہے بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان نے 42 میں جیتے اور 23 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا موسیقی